اسلام علیکم جی آل این ون چینل میں خوش آمدید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے آذر ہوں انٹی ایس کے جو پاسٹ پیپر ہیں ان سے یہ میں نے سوال لیے ہیں اور میں نے سوال وہ لیے ہیں جس جو سوال تقریباً ایک پیٹرن کے لحاظے جو پی پی ایس اگزیمینر ہے جو پیپر کو سیٹ کرتا ہے اس کے لحاظے میں بتاتا ہوں کہ وہ تمام فیلڈ سے ایک ایک سوال لے کر وہ سو نمبر جو سو نمبر کے سوال بناتے ہیں اس نے ایک پیٹرن کے مطابق یہ نہیں ہے کہ کرانٹ اف ایر سے اس نے پچاس لے لیے نہیں تقریباً وہ جو انہوں نے پی پی ایس کا میتھر بتایا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ سوال پوچھتا ہے تو یہ بھی باتیں ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے جو میں نے یہ پانچ چھ سوال اکٹھے کی ہیں وہ ہیں پاس یعنی کہ گزرگاہ ایسی گزرگاہ جو دو صوبوں کو آپس میں بلاتی ہو یا ایسا رستہ جو ایک صوبے یا ایک زلے یا ایک حد کو دوسرے حد کے ساتھ جو ایک پاس جو ایک گزرگاہ ہوتی ہے اس کا نام بتانا ہے سب فار ایک زیمپل یہ پہلا جو سوال ہے کہ ایپٹ آباد اور گلکت کو کون سا پاس آپس میں ملاتا ہے اس کا نام ہے بابو سر پاس اس کے بعد پشاور اور چترال کو جو آپس میں پاس ملاتا ہے اس کا نام مالاکڈ پاس ہے اس کے بعد ڈار اور چترال کو لوری پاس آپس میں ملاتے ہیں اور اس کے بعد جو پشاور اور اخوانستان ہے یہ والا پاس جو ہے گزرگاہ ہے یہ انتہائی اہم ہے یہ خیبر پاس جو ہے یہ آپس میں ملاتا ہے اور اس کے بعد سندھ پلین اور سندھ اور بلوچستان کو یعنی کوئٹا کو آپس میں کون سے گزرگاہ ملاتا ہے کون سا پاس ملاتا ہے وہ بلان پاس ہے یہ بلان پاس اخوانستان کو کوئٹا کے تھرو کوئٹا اور اخوانستان یعنی بلوچستان اور اخوانستان کو جو آپس میں ملاتا ہے وہ بلان پاس ہے یہ کرنٹ آف ایئر ہے نو دسمبر سے لے کر گیانہ دسمبر تک پہلا جو کرنٹ آف ایئر ہے وہ فیفا ورڈ کپ دوزار پائیس اس میں کہاں پہ ہوگا وہ قطر میں ہوگا پاکستان اور چائنہ کی ائر ایکسرسائز جو ہے وہ شروع ہیں وہ نو دسمبر دوزار بیس سے شروع ہوئی ہیں اس کے بعد ورڈ بینک نے تھری ہنڈرڈ میلین ڈالر جو ہے کراچی کے لیے کراچی پروجیکٹ کے دونوں دو پروجیکٹ ان کے لیے اپروف کر دیئے ہیں اس کے بعد فرانس کی کیبنٹ نے بھی ریڈیکل اسلامیزم کا جو لا ہے وہ بھی اپروفل کر لیا ہے کہ آج کے اس کے بعد فرانس میں یا کسی میں کوئی گستاخانہ یا کسی مرتبہ کوئی ہوتا ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے لا بنا لیا کہ اس کے لیے مصف سزا دیں گے نو دسمبر دوزار بیس میں اس کے بعد جو خوشخبری والی حبر ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ سال کے بعد سعود افریقہ پاکستان میں آئیں گی اور کھیلیں گے یہ جب سے پاکستان میں سری لینکان ٹیم پہ جاب حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے جو پواندی لگی تھی اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ سعود افریقہ جو ٹیم ہے یہ پاکستان میں دو ٹیسٹ اور ایک ٹی 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 تین ٹی ٹی میچ کھلیں گی دو دسمبر دوزار بیس میں اعلان کیا گیا گوادر کی سالگرہ جو ہے وہ جو اس مرتبہ منائی گئی ہے باس سٹھویں منائی گئی ہے یہ بھی آٹھ دسمبر دوزار بیس میں باس سٹھ سال ہو گئے ہو چکے ہیں ہم نے اسے خریدے ہوئے پاکستان آمانگ ٹوپ یہ پاکستان میں ورڈ بینک نے ایک رپورٹ آٹھ دسمبر دوزار بیس میں ایشو کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کا پیکج ہے وہ آگے سے پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس مرتبہ زیادہ دوزار بیس میں پہلے سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد قادعظم علامہ قبال یونیورسٹی جو ہے یہ ایشیا کی سکسٹی سیونتھ نمبر پر ہے یہ یونیٹر نیوز اور ورڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق تیار کی گئی ہے پہلا جو اس کے بعد پی پی ایس کے جو اگزیم ہوتے ہیں یا ایف پی ایس کے ہوتے ہیں اس میں دو چار سے پانچ قویشن ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ورڈ اورگنائزیشن ہیں ان کے مطلقہ اور جو کنٹری ہوتے ہیں جن کے کیپیٹل ہوتے ہیں ایک دو سوال اس طرح کے لازمی پیپر میں ہوتے ہیں پہلا جو ہے کہ یہ ایٹ ہے اس کا نہ تو کوئی سٹرکچر ہے اور نہ ہی سیکٹری ایٹ ہے یہ گروپ آف ایٹ کی بات کیا اس نے اس کے بعد ایم ایس ٹی انٹرنیشنل جو ہے اس کا ایڈکوارٹر کہاں پہ ہے وہ لندن پہ ہے اس کے بعد ایشن ڈولمنٹ بینک کب ہوا یہ انیس سو چھا سٹھ میں بنایا گیا تھا اور اس کا جو ایڈکوارٹر ہے وہ فلیپیان میں ہے منیلا میں اس کے بعد یہ انتہائی اہم سوال ہے اس میں جو ہوتا ہے نا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹرس اس کی جاج کی کتنے سال کی ترم ہوتی ہے تو وہ پانچ سال کی نو سال کی ترم ہوتی ہے اس کے بعد جو یو اینو کی افیشل لینگویج کتنی ہیں وہ چھے ہیں اس کے بعد سنگاپور کی ایک ائر لین ہے سلک ائر لین اس کا نام پوچھ رہا ہے اس کے بعد کٹیگری آف نوبل پرائز یہ ایکنومکس کا نوبل پرائز تھا جو انیس سو نائنٹی سکسٹی ایٹ میں شروع آ تھا ایکنومکس کی فیلڈ میں منشل لیک ہے یہ کس ڈسٹرک میں اس طرح پوچھتا ہے تو وہ ڈڈو ڈسٹرک میں ہے اس کے بعد یہ ایک سوال انتہائی اہم ہے اس طرح کے سوال بھی لازمی پی پی ایس میں پوچھے جاتے ہیں کہ سینٹرل کلر آف رین بلو رین بلو کا سینٹرل کلر کونٹس ہے تو وہ کرین ہے اس کے بعد وینا کس دریا کے کنارے پر ہے وہ دنوب کنارے دریا کے کنارے ہیں جیسے لندن جو ہے وہ تھومس جو دریا اس کے کنارے پہ ہے یہ ایک کیپیٹل ہے کہ ایڈیس ابابا کس کنٹری کا کیپیٹل ہے اتھوپیا کا ہے اس کے بعد یہ ایک میٹر ہے سائیگانو سگا مانو میٹر یہ بلیڈ پریشر چک کرتا ہے اس کے بعد نورتھ کوریا اور سوٹھ کوریا دونوں ملکوں کے درمیان جو بارڈر ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائیں گے تھے اور اس بارڈر کا جو نام ہے وہ تھرٹی ایٹھ پیرالل لین ہے یہ سوال بھی کافی مرتبہ پیٹھو ہے اخوانستان کا جو حلماد ڈسٹک ہے یا جو ایریا ہے اس میں افیوم سب سے زیادہ پیدا کی جاتی ہے ارجٹینہ کا کیپٹل اکونس ہے وہ بیونس ایرز ہے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے جو ایٹموسفر کو زیادہ نقصان بچاتی ہے اس کو ایٹموسفر کو بچانے کے لیے چائنہ کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنولوجی ہے جو اس کو کاربن ڈائی سائیڈ کو ختم کر رہی ہے جو اس گیس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ٹیکنولوجی کے ذریعے ختم کر رہی ہے دا ہیڈکوارٹر گرین پیس انٹرنیشنیز لوکیٹڈ ایٹر ایمیسٹرڈم ہے جو وہ اس کا گرین پیس کا ہیڈکوارٹر ہے انٹرہ ایز دا نیوز ایجنسی یہ انٹرہ جو ہے یہ انٹرہ کی نیوز ایجنس من